بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear friends here is another topic from chapter no.4 fertilization from developmental biology for BS zoology and MS zoology students and today topic for discussion is how to avoid polyspermia and the regulation of sperm into the egg is that clear so dear friends basically ہم یہ دیکھیں گے جو polyspermia ہے جب ایک سے زیادہ جو sperm cells ہیں وہ egg کو fertilize کریں گے تو اس کا نتجہ میں کس طرح سے abnormal division ہوگی اور abnormal division کا نتجہ میں کس طرح سے ایک cell سے چار cells بنیں گے اور جو کروموسومز کے نمبر ہیں وہ کس طرح سے ڈسٹرپڈ ہو جائیں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر ہم سپرم اور ایکسل کے اندر سپرم اور اگ کے انٹری کی بات کرتے ہیں اور ان کے ریگولیشن پروسس کے بات کرتے ہیں تو آپ کو صرف ایک چیز جات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو سپرم ہوگا سپرم سے صرف دو چیزیں آنے والی ہیں کون کون سے چیزیں آنے والی ہیں ایک تو سپرم سے آئے گا ہیپلائی نیوکلیس سپرم کیا چیز پروائیڈ کرے گا سپرم پروائیڈز ہے ہیپلائی نیوکلیس اور جو سیکنڈ چیز سپرم پروائیڈ کرے گا وہ ہیپلائیڈ نیوکلیس کے ساتھ ساتھ سپرم پروائیڈ کرے گا ہمارے پاس سینٹریولز کیا چیزیں پروائیڈ کرے گا ہیپلائیڈ نیوکلیس سینٹریولز دیٹس پروائیڈ بائی دی سپرم اب سپرم نے یہ دو چیزیں پروائیڈ کر دی اب یہ جو اپلائیڈ نیوکلیس ہوگا نارمل نارمل جو پروسس ہوتا ہے نا ٹھیک ہے ریگولیشن کا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اپلائیڈ نیوکلیس ہوتا ہے اپلائیڈ نیوکلیس کا مطلب وان این جو ہوگا اچھا ضروری نہیں ہے کہ یہ وان این ہو اپلائیڈ نیوکلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں نمبر آف کرومسوم ہاف ہونے چاہیے تو میں یہاں پر چینج کر دیتا ہوں اس کو صرف جو اپلائیڈ ہے اپلائیڈ نیوکلیس وہ وان این ہوتا ہے ہیمنز کا یہ ایسے میں کرومسومس نمبر کا تھوڑا سا ڈیر فرنڈز یہ چینجز آتی ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا اگر آپ یہ واقعی میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر میں میں نے وان این کیوں نہیں لکھا اپلائیڈ کے لیے تو آپ کو ایک ٹاپک ملے گا نیوکلیس والا ٹھیک ہے شاید اسی جو جو آپ کے یہی چینل ہے اس چینل پر اپلوڈڈ ہے یا پھر ہادی بیالوجی جو ٹونٹی والا چینل میں بھی وہاں پر اپلوڈڈ ہے تو اس کرومسوم وہ جو نیوکلیس والا ٹاپک ہے اس کے اندر ایک سب ٹاپک ہے گا کرومسومس تو جو کرومسومس کے نمبر ہیں کس طرح سے ہم اپلائیڈ اور ڈیپلائیڈ بغیرہ کرتے ہیں چیزوں کو وہ سارا وہاں پر آپ نے کہنا ہے کہ ڈیپلائیڈ زائیگوٹ بن جائے گا اور ڈیپلائیڈ زائیگوٹ کا مطلب کہ جس کے اندر نمبر آف کرومسومس کیا ہو جائیں گا پورے ہو جائیں گے ڈیپلائیڈ زائیگوٹ بن گا جس کے اندر نمبر آف کرومسومس کمپلیٹ سیٹس کی فرم کے اندر کیا ہوں گے پریزنٹ ہو گے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ایک جنرل نارمل سا پروسس اب ڈیر فرنڈس آپ کو یہ چیز ایم سے کس میں پوچھی جا سکتے یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے اب ہم جو مین چیز دیکھنے والے ہیں وہ ہیں پولی سپرمی what is پولی سپرمی پولی سپرمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سے زیادہ جو سپرم ہیں پولی کا مطلب ہوتا ہے میں نے سپرمی کا مطلب ہے سپرم سے جب ایک سے زائی جو سپرمز ہیں وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں ایک کے ساتھ یعنی کہ اٹیچمنٹ آف ملٹیپل سپرمز ٹو دی ایک is known as پولی سپرمی یعنی کہ ملٹیپل سپرم ملٹیپل سپرمز انٹو ایک is known as پولی سپرمی اب ڈیر فرنڈس ہونا اس طرح چاہیے تھا کہ جو نمبر آف کروموسومز ہیں سپوز ریڈ فرس کر میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں یہ آگے میرے پاس نیوکلیس جس میں ہیپلائیڈ نیوکلیس دونوں کو مل چکے ہیں اور یہاں پہ ڈیر فرنڈ یہ موجود ہے میرے پاس سنٹریول ٹھیک ہے اب یہ جو سنٹریول ہے یہ سنٹریول ڈیوائیڈ ہوگا سنٹریول کے ڈیوائیڈ ہونے سے ایک سنٹریول ادھر چلا جائے گا ایک سنٹریول ادھر چلا جائے گا یعنی کہ جو سنٹریول ہوتے ہیں ڈیر فرنڈس وہ بائی پولارٹی پروڈیوس کر دیتے ہیں بائی پولارٹی پروڈیوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیل کو دو پولز میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ڈیر فرنڈ کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی کروموسومز ہوتے ہیں وہ درمیان والا جو سیکٹر ہوگا یہاں پر مجود ہوں گے ایز ایرزلٹ کیا ہوتا ہے ایز ایرزلٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں ایک سپرم نے اس کو فوٹلائز کیا فوٹلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں مفرض کریں اگر اس سپیشی کے اندر جو ٹوٹل نمبر آف کروموسومز ہیں وہ ہیں ٹوئنٹی یعنی کہ ان کا جو ڈیپلائیڈ سیل ہے ڈیپلائیڈ سیل میں کتنے کروموسوم ہیں ٹوئنٹی ہیں اور ان کا جو ہپلائیڈ سیل ہے ہپلائیڈ سیل کے اندر کتنے کروموسوم ہیں ٹوئنٹی آنے چاہیے یعنی کہ ٹوئنٹی جو آئیں گے وہ ایک سے آئیں گے ٹوئنٹی آئیں گے سپرم سے اب مین جو چیز ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جب ایک سپرم نے جا کے فوٹلائز کر دیا تو ٹوئنٹی پہلے کروموسوم کس کے اگ کے ٹوئنٹی آگے دوبارہ سپرم کے پھر دوسرے سپرم نے کیا تو پھر کتنے آگے ٹوئنٹی آگے تو ٹوئنٹی آگے ہم کہتے ہیں کہ جو کروموسوم ہوتے ہیں وہ جوڑے کی شکل میں ہومالوجز کے لیکن اب ایک ہی شکل کے ایک ہی طرح کے جو تین کروموسوم ہیں وہ ایک ہی سل کے اندر پائے جاتے ہیں تو اب آپ کو سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں ایک سنٹریول آیا میل سے میل کے پہلے سپم سے اس نیجی کے کیا دیر فرنس اس نے آکے بائی پلیریٹی پروڈیوس کر دی یعنی کہ ایک ادھر چلا گیا دوسرا ادھر والی سائٹ پہ آگیا پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے دوسرا جو سپرم ہے جب دوسرا سپرم میں فوٹلائز کیا تو اس کا بھی جو سینٹریول ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا اس نے بھی کیا کیا اس نے بھی جا کے پھر دو میں ڈیوائیڈ ہو کے بائی پلیریٹی پروڈیوس کرنے کی کوئشش کی اب دو پول اس نے بنا دیا جو پہلے سپرم کے سینٹریول ہے اس نے دو پول بنا دیئے جب دوسرا سپرم آکے اٹیچ ہوا اس نے بھی کتنے پول بنا دیئے اس نے بھی دو پول بنا دیئے اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا جو سپنڈل فائبرز ہوں گے وہ یہاں سے بھی نکلیں گے یہاں سے بھی نکلیں گے اور ادھر والی سائٹ سے بھی نکلیں گے اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت ہی عجیب قسم کا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جو سائٹ ہوگی کسی سائٹ پر جو کروموسومز ہیں وہ زیادہ چلے جائے ہو سکتا ہے کسی سائٹ پر جو کروموسومز کی ہے وہ پوری کاپی چلے جائے ہو سکتا ہے کسی سائٹ پر جو کروموسوم ہے وہ ہاف چلا جائے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اب ہوگا اس طرح سے کہ ایک سل سے کتنے سل بنیں گے چار سل بنیں گے یعنی کہ ایک سل یہاں پہ بن جائے گا اس طرح سے دوسرا سل یہاں پہ بنے گا اور جو تیسرا سل ہوگا وہ یہ بن گا جوترا سل یہ بن گا یعنی کہ ایک سیل سے ٹوٹل کتنے سیل بنیں گے چار سیل بنیں گے اور ان چار سیل میں سے کسی کی بھی گیرانٹی نہیں ہے کہ کون سا سیل ایسا ہوگا جو کمپلیٹ جو سیٹ ہے اس کو ریسیف کرے گا اور کون سا ایسا سیل ہے جو کمپلیٹ نمبر آف کرومسومز کو حاصل کرنے سے پیچھے رہا جائے گا تو اس طرح سے آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جب پولیس پرمی ہوگی تو پولیس پرمی کے نتیجے میں یہ والے آپ کو نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں جس کے نتیجے میں دیئر فرنس کیا ہوگا کہ یہ جو سیل ہوں گے یہ اب نارمل سیلز ہوں گے تو اب نارمل سیلز ہوں گے وہ مزید ڈیوائیڈ ہونے کے قابل نہیں ہوں گے اور ان کی کیا ہو جائے گے دیئر فرنس ڈیتھ ہو جائے گی آج نیکس جو ہمارا ٹاپک ہے نا آج ہی پڑھنا ہے اور نیکس ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ ہم کس طرح سے جو پولیس پرمی کا پروسس ہے یعنی کہ یہ والا جو پروسس ہے کس طرح سے ہم اسے بچ سکتے ہیں یعنی کہ میکانیزم تو آوائیڈ پولیس پرمی تو ہم ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں ہاو ٹو پروٹیکٹ دیمسلز فرم دیس میکانیزم آف پولیس پرمی چلیے اب ہم اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں پولیس پرمی سے بچنے کے لیے دو طرح کے یہاں پر بلاک پروڈیوس کے جاتے ہیں بلاک بن جاتے ہیں ایک جو بلاک ہوگا اس کو ہم کیا نام دیں گے اس کو فاس بلاک کا نام دیں گے ایک بلاک ہوگا سلو بلاک ہوگا جو فاس بلاک ہوگا دیر فرمی وہ صرف چند سیکنڈز کے لیے ہوگا یا ایک منٹ کے لیے ہوگا لیکن جو سلو بلاک ہوگا دیئر فرنڈز وہ لمبے عرصے کے لیے ہوگا لیکن وہ پومننٹلی طور پر جو سپمز ہوں گے ان سے بچنے کے لیے ہوگا تو ویسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو فاسٹ بلاک ہے وہ زیادہ ضروری ہے یا پھر جو سلو بلاک ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے دونوں بلاک سے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ جتنی دیر تک جو سلو بلاک کا میکنزم سٹارٹ ہونا ہے تب تک بھی تب تک دیئر فرنڈز ضرورت پڑے گی ہمیں کس بلاکی فاسٹ بلاک کے اور جب سلو بلاک کا میکنزم سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد فاسٹ بلاکی ہمیں زیادہ ضرورت نہیں رہے گی یعنی کہ ہم کل ملاک یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فاسٹ بلاک ہے وہ بھی اتنا ہی انگپورٹنی جتنا کے سلو بلاک تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فاسٹ بلاک میکنزم سے یا فاسٹ ہاو ٹو میکنزم افاسٹ بلاک اکرس ٹو آوائیڈ فرم دی پولی سپرمی اور اصل میں ڈیئر فرنڈز آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اصل میں ایک الیکٹرک پوٹنشل میکنزم بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں الیکٹرک پوٹنشل میکنزم اب میں سمجھاتا ہوں کہ اس کو ہم الیکٹرک پوٹنشل جو میکنزم ہے وہ کس طرح سے کہا جا سکتے ہیں جیسے ہی آپ کے پاس جو سپرم ہے وہ ایک سل کے ساتھ آکے اٹیچ ہوگا یعنی کہ پہلا جو سپرم ہے وہ ایک سل کے ساتھ آکے کیا ہوا اٹیچ ہوا اٹیچ ہوتے ہی جو الیکٹرک پوٹنشل ہے نا ممبرین کا وہ چینج ہو جائے گا کیا کہا میں نے الیکٹرک پوٹنشل اف دی ایک پلازم ممبرین کیا ہوگا چینج ہو گیا تو پہلا پوائنٹ ہمارے پاس یہ آگیا کہ ایس دا سپرم سل اٹیچ ہو گیا اب یہ ایک پلازم ممبرین کا جو چینج کی ہوا ہے یہ ہم درا دیکھتے ہیں ابھی یہ کیسے پسے چینج ہوگا جیسے ہی یہ الیکٹرک پوٹنشل چینج ہوگا یہ الیکٹرک پوٹنشل کی جو چینجیز ہیں یہ اصل میں کام کرے گا selective barrier کے طور پر کس کے طور پر کام کرے گی it acts as a selective barrier selective barrier between between egg cytoplasm and outer environment یعنی کہ جو باہر والا environment ہے کیونکہ ہم لوگ جو fertilization پڑھ رہے ہیں وہ external پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر جو باہر والا environment ہے اس کے درمیان اور جو cytoplasm ہے اس کے درمیان جو barrier کا کام کرے گی selective barrier یعنی کہ چند ایک چیزوں کو گزرنے کا allow کرے گی صرف چند ایک ions کو وہ ہمارے پاس dear friends کیا ہوگا ہم کہیں گے کہ وہ ہمارے پاس یہ والا membrane کا electric potential کی changes ہوں گی جو کہ کس reaction کا نتیجہ ہوں گی ہم کہیں گے fast block کا نتیجہ رہنے والے ہیں یہ اصل میں دو ions کے وجہ سے ہوگا دو ions ان میں سے ایک جو ion ہوگا اس ion کو ہم کہیں گے sodium ion ایک تو sodium ion ہوگا اور دوسرا ion جو اس process میں involve ہوگا ہم اس کو کیا نام دیں گے ہم کہیں گے potassium ion کا نام دیں گے dear friends کیونکہ جو sea urchins ہوتے ہیں وہ کس environment کے اندر پائے جا رہے ہیں they are present in the sea water اب sea water کے اندر اگر ہم sodium ion کی بات کرتے ہیں تو sodium ion کی concentration ہوتی ہے یہ sea environment کے اندر کیا ہوتی ہے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر ہم بات کر لیتے ہیں sodium ion کی جو egg cytoplasm ہے تو egg cytoplasm کے اندر اس کے جو concentration ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کافی زیادہ کم ہوتی ہے سوڈیم ہے وہ sea water میں زیادہ ہے لیکن اندر کم ہے لیکن اگر ہم اس کے برقس potassium کی بات کرتے ہیں تو جو potassium کا case ہوتا ہے وہ تھوڑا reverse ہوتا ہے کیسے reverse ہوتا ہے وہ اندر والی سائٹ پر زیادہ ہوگا اور جو external environment ہے وہاں پر وہ کہہ رہنے والا ہے وہاں پر وہ کم رہنے والا ہے تو dear friends یہ جو sodium ion ہوں گے یہ کہاں پر move کر جائیں گے یہ dear friends move کریں گے اندر والی سائٹ پر کس کے مجھے سے move کریں گے یہ جو plasm embrayne ہے جو کہ اب selective barrier کے کام کرتی ہے تو یہ کہ کرے گی sea water سے sodium کو کس طرف آنے کی اجازت دے گی سائٹ پر لازم کے اندر آنے کی اجازت تو دے گی لیکن اس کو واپس باہر جانے کی اجازت نہیں دے گی نہ تو یہ dear friends sodium کو جانے کی اجازت دے گی نہ یہ potassium جو ion ہے ان کو باہر جانے کی اجازت دے گی potassium ions are not allowed are not allowed to move outside نہ ان کو باہر جانے کی اجازت مل رہی ہے جب ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گا تو dear friends اس کا جو membrane کا potential ہے وہ change ہو جائے گا اصل میں جو membrane کا potential ہوتا ہے وہ آپ کو dear friends یاد رکھنا ہے کہ وہ کتنا ہوتا ہے 70 mili volts ہوتا ہے 70 mili volts ہوتا ہے لیکن اگر ہم dear friends سے egg کے سائٹو پر لازم کی بات کرتے ہیں تو egg کا جو سائٹو پر لازم ہوتا ہے dear friends کیونکہ وہ negatively charged ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم اس کو کیسے mention کرتے ہیں اگر ہم اس کو mention کرتے ہیں minus 70 کیسے mention کرتے ہیں ہم اس کو mention کرتے ہیں minus 70 mili وولٹ سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں mention کرتے ہیں لیکن dear friends چونکہ یہ sodium کے جو ions ہیں وہ continuously باہر والی environment سے اندر کے جانب آتے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں اس کا جو potential ہوگا وہ change ہوگا وہ minus 70 سے change ہوگا کہاں پر چلا جائے گا plus 20 plus 20 mili volts کے اوپر چلا جائے گا is that clear تو minus 70 سے کہاں پر پہنچ گیا plus 20 پر پہنچ گیا اور یہ سارے کا سارا process کس وجہ سے ہو رہا ہے ہم کہیں گے this whole process occurs due to the influx of the influx of sodium ion تو یہ سارا mechanism کس وجہ سے ہو رہا ہے influx of the sodium ions ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے is that clear sperm پر یہ جو voltage sensitive component ہوتا ہے dear friends dear friends یہ اصل میں attach ہو سکتا ہے صرف اسی وقت جب egg کے اوپر egg کے جو پلادومی brain ہے اس کا جو potential ہے وہ یہ والا ہوگا یعنی جیسے ہی یعنی جیسے ہی جو egg کی پلادومی brain کا جو potential ہوتا ہے egg پلادومی brain کا جو potential ہے وہ change ہوگا تو dear friends potential کے change ہوتا ہی کیا ہونے والا ہے کہ یہ attachment جو ہوگی sperm کی egg کے ساتھ یہ possible نہیں ہوگی جب sperm ایکسل کے ساتھ جا کے بائنڈ ہی نہیں کر پا گئے کیونکہ وہ جو voltage ہے voltage sensitive component ہے sperm کے اوپر اس کی وجہ سے وہ egg کے اوپر جا کے بائنڈ ہونے کے قابل نہیں رہا جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ اب جو egg ہے وہ پولیس پرمی سے خود کو کیا کر سکتا ہے protect کر سکتا ہے so that is the fast block to avoid from the to avoid from poly the second method to avoid from poly سپرمی is a slow block dear friends آہستہ آہستہ سے ہوگا لیکن کارامت process ہے کیسے کارامت process ہے دیکھیں اگر تو ہم fast block کی بات کرتے ہیں ہم نے کہا fast block کیوں نہیں ہونے والا کیونکہ وہاں پر جو charge ہے وہ کونسا ہو گیا تھا positive ہو گیا تھا membrane کے اوپر positive charge on the membrane کی وجہ سے کیا ہوا کہ dear friends وہ جو سپرم ہے وہ ایک کے ساتھ اٹیچ ہونے کے قابل نہیں رہا تھا اب لیکن کیونکہ میں نے اوپر یہ کہا کہ یہ ایک fast block ہے positive charge on membrane لیکن یہ ایک fast block ہے جس کے وجہ سے dear friends یہ صرف تھوڑے وقت کے لیے چند seconds کے لیے یا کہہ لیں کہ ایک منٹ کے لیے یہ والا mechanism رہے گا یعنی کہ اس کا جو charge ہوگا وہ positive رہنے والا ہے after the one minute ایک منٹ کے بعد کیا ہوگا ایک منٹ کے بعد یہ ہے کہ dear friends یہ جو charge ہے یہ again change ہو جائے گا جب charge again change ہو جائے گا اس کا نتیجہ میں کیا ہے کہ وہ جو sperm ہے sperm کے اوپر جو voltage sensitive component ہے وہ sense کرے گا کہ اب charge جو ہے وہ negative ہو چکا ہے جب charge negative ہو چکا ہے تو dear friends وہاں پہ جا کے کیا ہو سکتا ہے وہاں پہ جا کے attach ہو سکتا ہے تو ہمیں اب اس attachment کو بھی روک رہے ہیں یعنی کہ جو fast block ہے fast block نے تھوڑی دیر کے لیے پولی سپرمی سے بچا لیا ہے that is well and good لیکن وہ اس نے proper علاج نہیں کیا proper علاج کون کرے گا وہ slow block کرے گا is that clear تو ایک منٹ کے لیے تو وہ بچا لے گا اس کو لیکن اس کے بعد کیا ہونے والا ہے کہ اگر کوئی سپرم اس کے بعد بھی آکے attach ہو جاتا ہے اگر کوئی جو سپرم ہے اس کے بعد آکے attach ہو جاتا ہے تو dear friends اس کو الگ کرنے کا جو کام ہوگا وہ ہمارے پاس کس کا ہوگا cortical granulus کس کا ہوگا cortical granulus after a minute یہ ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ سارا جو cortical granulus mechanism ہے یہ ہم بات کریں گے after a minute تو یہ ایک منٹ کے بعد والا mechanism ہے اگر ہم بات کرتے ہیں cortical granulus تو جو egg plasma embrain ہوتی ہے c urchins کی c urchins کی egg plasma embrain میں آپ کو تقریبا کوئی 15,000 ٹھیک ہے 15 1000 جو cortical granulus ہوں گے وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے in one micrometer in diameter اور ان میں سے ایک جو cortical granular ہوگا اس کا diameter کتنا ہوگا one micrometer in diameter میں موجود ہوں گے اور اس کے اندر ہوں گا کیا as we know that اس کے اندر کیا ہوں گا cortical enzymes موجود ہوں گے جو کہ مزید help کریں گے پولیس پر میں سے بچنے کے لئے اب یہاں پر dear friends ہماری بک کے اندر جو enzymes کا ذکر کیا گیا ہے جو cortical granular سے release ہوں گے وہ تبقیباً چار enzymes کا ذکر ہے ان میں سے جو پہلا enzyme ہے وہ ہے ہمارے پاس c g s p ٹھیک ہے c g s بڑا آسان سا abbreviation ہے c کا مطلب cortical g کا مطلب granulus s سے serine اور p سے protease تو ہم کہیں گے جو پہلا enzyme یہاں پر release ہوگا جیسے ہی جیسے ہی dear friends ہمارے پاس attachment اٹیچمنٹ ہوئی اٹیچمنٹ کے بعد cortical granulus exocytosis ہوئی جس کا نسیجہ میں enzyme release ہوا cortical granule serine protease protease اب یہ enzyme کرے گا dear friends یہ enzyme نکلے گا اور نکلنے کے بعد وہ اس تمام protein کو dissolve کر لے گا یعنی کہ جو اٹیچمنٹ سائٹس ہیں جہاں پہ راکے sperm نے اٹیچ ہونا ہے ان اٹیچمنٹ سائٹس پر جو proteins ہیں ان proteins کو یہ کرنے والا dissolve کر لے گا dissolve the proteins post is that clear اس کو اس کو کیا کر لیے اور اسی طرح سے dear friends یہ کیا کرے گا یہ آپ کے پاس اگر کوئی receptors binding جو receptor سائٹس ہیں وہاں پر اگر سپرم وغیرہ مجود ہوگا تو اس سپرم کو بھی کیا کر دے گا detach کر دے گا اس کا کام ہوتا ہے وہ صرف اتنا سا ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوسری protein کے بارے میں دوسری protein یہاں پر dear friends release ہوگی اس کا نام کیا ہوگا ہم اس کو نام دیں گے mucopoly secrides کیا نام دیں گے m u double c o mucopoly secrides کا نام دیں s a c c a r i d e s اب یہ جو mucopoly secrides ہوگا dear friends یہ بھی cortical granular سے release ہوگا لیکن اس کا کام یہ ہوگا کہ یہ کیا کرنے والے dear friends یہ اصل میں ایک osmotic gradient produce کرے گا یعنی کہ اس کا کام ہے وہ پہلے cgsp سے کیا ہوگا تھوڑا important رہنے والا ہے dear friends ہم نے بات کی تھی یہ پہلے والے layer آگے ہے جس اس لائر لائر اور اس لائر کے اندر والے سائٹ پر یہ ہمارے پاس dear friends موجود ہوتی ہے اب dear friends اس کا کام کیا ہوگا یہ کیا کرے گا آپ پاس یہ جو egg plasma membrane اور اس کے اوپر جو white line layer ان دونوں کو الگ کر دیں egg plasma membrane اور egg plasma membrane اور یہ باہر والے سائٹ پر جو layer ہے جس کیا نام دیا میں white line layer کا نام دیا یہ ان دونوں کے کر دے گا separate کر دے جب یہ دونوں کے اس طرح بیچ میں آجے جس کے نتیجے میں یہ white line envelope یہ کیا ہو جائے گی یہ expand ہو چکی ہے یہ expand ہو جائے جب یہ expand ہو جائے گی اس ہم نام دیں گے ہم اس کو نام دیں گے فورتلائزیشن envelope یعنی کہ آپ نے جو پریویس سمیسٹر ہے آپ کی بک جو ہے وہاں پر آپ نے پڑھا تھا جو فورتلائزیشن ہو جاتی تو فورتلائزیشن ہونے کے بعد کیا بن جاتی ہے فورتلائزیشن envelope بن جاتی ہے لیکن وہاں پر کوئی ڈیٹیل وغیرہ نہیں بتائی جاتی بچھو تو یہاں پر آپ دیکھیں فورتلائزیشن envelope کیسے بنی ہم کہیں گے ایگ پلازو ایمبرین تھی پھر ویٹلائن لیئر تھی ان دونوں کے بیچ میں سپیس پروڈیوز ہوئی سپیس کے بیچ میں پانی آگیا اور سب کا جو ریسپونسیبل ایجنٹ ہے جس کا نام میکو پولیس اکرائیڈ ہے یہ بھی ہمارے پاس کارٹیکل گرانولیس انزائم ہے جو وہاں سے ریلیس ہوا تھا یہ ہو گیا سیکنڈ انزائم کا کام اب ہم بات کرتے تیسرا جو تیسرا ہے ہمارے پاس ہم اس کو نام دیتے ہیں ڈیر فرنڈ او و و پی اس کا ابریویشن ہے او و و پی این ٹی جی این ٹی جی اب اس کا ابریویشن کیا اس گلوٹا گلوٹا مائنیز ٹراس گلوٹا مائنیز اور وہ پر اوکسی ڈیزیز اور وہ پر اوکسی ڈیزیز ہیں تو یہ دو پروٹین اب ریلیس ہوں گی یہ دو انزائم سے ریلیس ہوں گے اب یہ دو انزائم اور اس کے ساتھ ایک اور انزائم جس کا نام ہوتا ہے یو ڈی ایکس ون یو ڈی ایکس ون اب یہ تینوں جو انزائم سے یہ کیا کرنے والے ہیں یہ جو آپ کی فورتلائزیشن انویلپ ہے یا پھر آپ اس کو دوسرا نام یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ فورتلائزیشن انویلپ یا کوٹیکل انویلپ یا کوٹیکل میبرین بھی گئے سکتے ہیں یہ کوٹیکل جو انزائم ہے ان کے نتیجے میں بنی ہیں تو ہم ان کو کوٹیکل میبرین بھی لگ سکتے ہیں جو کوٹیکل میبرین ہے یا پھر ہمارے پاس فورتلائزیشن جو انویلپ ہے جس جو پانی کے بیچ جس کے اندر پانی رشیس کر گیا تھا جو کے اصل دیئر فرنس آپ نے کہنا کہ اصل میں ہارڈ کرنے کے لیے کیا کریں 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 جس کے نتیجے میں جب یہ لیئر جو ہے ہارڈ ہو جائے گی اب جو کوئی بھی سپرم ہے وہ ایک سل کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا ہے ایک آخری سٹیپ ایک آخری پاس ہائیلین یعنی کہ ایک آخری پروٹین ریلیس ہوگی اس کو کہنام دیں گے ہم کہیں گے this one is known as ہائیلین یہ کان سے پروڈیوس ہوگی یہ بھی آپ کے پاس جو کارٹیکل گرینورس ہے وہیں سے ریلیس ہوگی اور اس کا کام کیا ہوگا دیئر فرنس اس کا کام یہ ہوگا کہ یہ آپ کے پاس کوٹ بنا جائیں بلاسٹومرس کس وجہ سے بنتیں کلیویج کی وجہ سے تو کلیویج کے نتیجے میں جو بلاسٹومر بنیں گے icker اس میمبرین کا ہوگا یہ گفر بن بن بنا isia بن گا یہ ب بن بنا جو ہے خ جو جو ہے کارٹیکل گرینولر کی جو ایکزو سائٹوسس ہے یا پھر کارٹیکل گرینولرس کے اندر جو موجود انزائمز ہیں اس کے نتیجے میں بنے گا تو دیئر فرنڈز یہاں پر ہمارا جو پولیس پر میں سے بچنے والے دونوں میتھرز ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں انشاءاللہ جو نیکس لیکچر ہوگا اس میں ہم ایکٹیویشن آف ایگ میٹابولیزم کی بات کریں گے یا پھر ہم کیلشیم آئین کے رول کی بات کریں گے کہ وہ کس طرح سے اس پورے میکانیزمز کو یا پھر جو اس کے بعد والا میکانیزم ہے وہ ہے ایکٹیویشن اس کو کنٹرول کرے گا سو ہاپس و ڈیئر فرنڈز یہاں تک آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ چکا ہے سو اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسن ہوگا تو کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں ادروائز ڈیئر فرنڈز ایک آخری چیز سٹے کنیکٹڈ ہیں اللہ حافظ